ڈنڈوں کو لہرا کے بچ جاؤ بچ جاؤ جبکہ وہ لیڈی پولیس نہیں تھی وہ جنس تھی بیری سیڈ یہ تو بہت بری بات ہے خیر اس طرح انہوں نے پولیس نہیں کیا یا اور لوگ جو ہیں میں کرنم کرتی ہوں سمجھ نہ آیا زندگی تیرا یہ فلسفہ ایک طرف کہتی ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا یہ گرد بیٹھ جائے تو معلوم کر سکوں کہ آنکھیں نہیں رہیں کہ تماشا نہیں تو شہین ہے پرواز سے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جسٹ ون ٹی وی ایڈوکیٹ نرگس ناہی ناظرین آج کل جو حالات چلنے ہیں اور آپ کے سامنے جو ایک سنیریو چل رہا ہے اور جو کچھ اس میں ہو رہا ہے ہم نے سوچا کہ جسٹ ون پر کچھ ایک فورم ہونا چاہیے بھکلا کا تاکہ جو ایک بات ہے جو ان کے اپنے تجربات ہیں ان دنوں میں جو ان کی اپنی فیلنگز ہیں جو انہوں نے محسوس کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں ہمارے اس فورم میں آج شامل ہیں جناب محترم آصف علی حیدر ہنجرا صاحب اور یہ ساتھ ہماری صدرہ نصر میو ہیں اور یہ میس مہک چودری ہیں اور یہ میڈم شمیم بٹ ایڈوکیٹ ہیں یہ تمام ایڈوکیٹ ہائی کورٹس ہیں اور سارے ماشاءاللہ اپنے اپنے جگہ پریکٹسنگ لوئر ہیں اور پریکٹس کرنے والے لوگ ہیں اور ان تمام معاملات میں جو ایک حالات تو واقعات بن گئے ہیں ان میں میں یہ سوچ رہی تھی اور میں فیل کر رہی تھی کہ ہمارے دوست آئیں اور آکے اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی جو باتیں ہم سے شیئر کریں اب کیا فیل کر رہے ہیں کہ لوگ مجھے لگتا ہے کہ اگلی پچھلی ساری دشمنیاں اسی چکر میں ہی وکیلوں کے ساتھ نکال رہے ہیں کیا خیال ہے آسف؟ بشماللہ آفوان رہے میڈم آپ کے بات سے آپ کے سوالات کے اندر ہی آپ کے جوابات ہیں ہمارا بار ایسوسییشنز اور ان کے معزز مہمبران وکلہ صاحبان کے خلاف ریاستی اداروں کی ایک یلغار ہے جس میں میڈیا پنجاب پولیس ڈاکٹر اور پی ٹی آئی کی سیٹنگ پروینشل اینڈ فیڈرل گورنمنٹ اور وہاں پیچھے بیٹھے ہوئے جو ہاتھ نظر نہیں آتے جو طاقت نظر نہیں آتی اور پیچھے سے بیٹھ کے کنٹرول ادارے کنٹرول ڈیموکریسی کنٹرول حکومتیں جو چاہتے ہیں وہ ہماری بار ایسوسییشن پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں ہوگا جتنی لاکھ کوششیں کر رہے ہوں یہ نہیں ہوگا یہ ایسا طبقہ ہے جو شہری آزادیوں کے زامن ہیں غریبوں کے لیے ضرورت مندوں کے لیے ان کی آواز ہیں اور یہ حق کی آواز ہے اور اس کو دبایا نہیں جا سکتا اور میرے ڈاکٹرز بھائی جو کہ بہت اچھے ہیں میں ڈاکٹر فیصل مسعود صاحب کو جانتا تھا مرہوم اللہ ان پہ غریب کے رحمت کرے میں ڈاکٹر غیاسن نبی طیب صاحب کو جانتا ہوں میں ڈاکٹر حامد قیوم صاحب کو جانتا ہوں میں ڈاکٹر عارف قیوم صاحب کو جانتا ہوں یہ وہ ڈاکٹر تھے جو صحیح معنوم مسیحہ تھے آئین میں نہیں ہے کہ کوئی گورنمنٹ ملازم جو ہے وہ کوئی تنظیم بنائے یا کوئی یونین اسٹیبلیش کرے یا کوئی اس طرح کی کالز بغیرہ دے یا سٹرائکز کرے میڈم یہ بڑی تشویشناک بات ہے کل تو سپاہی کہے گا میں تنظیم بناتا ہوں پاک آرمی کا کوئی سولجر کہے گا میں تنظیم بناتا ہوں ریاست کبھی اٹھتالے نہیں کرتی ہم سرکاری خزانے پہ وقلہ اور بار ایسوسییشن بوجھ نہیں ہیں ہم تو غریبوں کے لیے ناداروں کے لیے مظلوموں کے لیے مفت انصاف کی فراہمی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں میں صدرہ کی طرف جاتی ہوں صدرہ میں ہو بیٹا یہ آپ مجھے بتا رہی تھی کہ کچھ اس دوران آپ نے محسوس کیا کہ جو پولیس والے لوگ جہاں جہاں مدرم ناکے پہ کوئی کھڑے ہیں یا کوئی راستے میں ادھر ادھر کھڑے ہیں یعنی ان کا رویہ بڑا تمسخرانہ تھا یعنی جیسے بندہ کسی کا تمسخر نہیں اڑا رہا کسی کا مزاک اڑا رہا ہوتا ہے بات کرنے کا طریقہ دیکھنے کا طریقہ حالانکہ بینگ لیڈی بینگ گرل اس پاکستان کی بیٹی ہیں آپ ہماری بہن ہیں آپ کی عزت آپ کا احترام ہم پہ تو ویسے بھی واجب ہے لیکن جب آپ ایک لوئر ہیں اور ایک بہت ایک رسپیکٹیبل پروفیشن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے پھر تو یہ تو ڈبل کام ہو جانا چاہیے اس کے لیے تو بلکہ انہیں مزید عزت کرنی چاہیے کہ نہ کہ ایسی کو بات کرنی چاہیے ایک عورت کا مقام اس سوسائٹی میں کہہ وہ آپ بھی جانتی ہیں اور ہم لوگ بھی سبھی جانتے ہیں لیکن جب ایک لیڈی لائر ایک وکیل کا جب کوٹ پہن لیتی ہے ایک عورت تو وہ خود کو زیادہ محفوظ سمجھتی ہے لیکن آج جو ہمارے ساتھ ہوا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گی اور اپنے عوام تک یہ بات پہنچانا چاہوں گی کہ وہ ایک رخ نہ دیکھیں وہ دونوں پہلو دیکھیں کوئی بھی اتنا برا نہیں ہوتا ہے جتنا کی میڈیا نہیں ہمارا ٹرائل لینا شروع کرتی ہیں ہمارے تو ابھی کیسز چل رہے ہیں ابھی نتیجہ نہیں نکلے کہ کون سچا اور کون جھوٹا وہ کیسز چل رہے ہیں تو پھر عوام ہماری یہ پولیس یہ کیسے ہی جسٹریفائی کر سکتی ہے کہ ہم برے ہیں آج جو ہمارے ساتھ ہوا وہ عجیب ہی واقعہ تھا کہ ہم لوگوں نے خود کو محفوظ خود کو تحفظ پولیس کی مجودگی میں تحفظ محفوظ نہیں کیا بلکہ عجیب لگا کہ جب وہ پولیس کے پاس سے ہم گزرے ہیں جگہ جگہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پولیس کی نفری تائینات ہے سیول کوٹ سے ہائی کوٹ جاتے ہوئے انہوں نے کومنٹس پاس کیے اور کومنٹس کچھ اس طرح سے تھے کہ ڈنڈوں کو لہرہا کے کہتے ہیں کہ بچ جاؤ بچ جاؤ جبکہ وہ لیڈی پولیس نہیں تھی وہ جنٹس تھی کیا انہیں اخلاقیات کا درس نہیں دیا جاتا کیا ان کا ڈپارٹمنٹ اخلاقیات کا درس نہیں دیتا ہمیں پڑھایا جاتا ہے بینگ آن لوئر ہمیں اخلاقیات پڑھائی جاتی ہے کہ آپ نے کس طرح ایکٹ کرنا ہے چا نہیں وہ تو ابھی پروب ہو رہے ہیں وہ معاملات تو وہ کونسی چیزیں سامنے آگئی ہیں ساری کی ساری ابھی تو عوام نے ایک روخ ہی دیکھا تھا ابھی تو دوسرا روخ شروع ہوا ہے آج سے تو تھوڑا سا کاب شروع ہوا ہے کہ جب کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے کیونکہ آج آپ کو بھی پتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ آج تھی پروسیڈنگز تھی وہاں پہ اور انہوں نے نوٹیسز کی ہیں ہیں ان سب کو کہ آئیں اور آکے آپ لوگ بھی اپنا جواب دیں جی مہت آپ کیا کہیں گے سلسلے میں میں بھی دیکھیں یہی بات آگے لے جانا چاہوں گی کہ ہم وکیل ہیں ٹھیک ہے اور پولیس والے ہمارے بھی محافظ عام عوام کے بھی محافظ اور وہی بات ہم ہائی کوٹ میں تھے ہم باہر تو تھے ہی تھے سیویل کوٹ سے ہائی کوٹ کا تو ہم نے جو تیہ کیا وہ تو کیا ہی کیا پر ہائی کوٹ میں کل ہم گئے تو وہ اپنی بقاعدہ چھڑی لہر آکے کہہ رہے ہیں بج جاؤ اور وہ اس طرح دیکھ رہے ہیں اب ہم اگر بینگ لائیر کوئی انہیں جواب دے تو اب میری آواز تو پھر اونچی رہ گی میں چھپکے سے یا ان کی طرح ایک ایکشن تو نہیں کروں گی یا بس ایک کو تو کچھ نہیں کہوں گی میں تو پھر بولوں گی کہ بھئی آپ ایسا ایکٹ کیوں کہہ رہے ہو پھر میرا ریاکشن سب دیکھیں گے کوئی نہ کوئی ڈنڈا سوٹا مارے گا صحیح بات ہے یہ کہیں گے دیکھیں بلکل صحیح بات ہے بلکل ہماری تو لیڈیز لوئر کو انہیں بکشا وہاں لے کے جا کے انہیں مارا تو پھر میرا بھی انہیں یہی حال کرنا تھا میں ہم جتنی بھی وکیل ساتھ تھیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ نے نہیں بولنا تو وہ اور ہم راستے سے جا رہے تھے اس میں بھی یہی تھا اب وہ ہر جگہ سیول کوٹ سے لے کے ہائی کوٹ تک مطلب پانچ پانچ قدم کے فاصلے سے پولیس والے سب ہیں اور ان کا کیا تھا کیا کمنٹ سے بچ جاؤ جی بچ جاؤ اور میں ان کی طرف دیکھ رہی ہوں کہ یہ محافظ یہ پولیس والے ہیں مطلب ہمیں ڈڑا رہے ہیں ہمارے محافظ ہیں تو آپ کیا اس پروگرام کے حوالے سے بار کے صدر کو کچھ کہنا چاہیں گی کہ وہ جائیں اور جاتے انہیں پوچھیں بار کے صدر کو بھی اور اس کے ساتھ اپنے ہم جو ججز وغیرہ ہیں اور بھی جو لوگ ہیں پولیس والوں کو بھی کوئی ہیڈ جو بھی ہوں گے کہ میں انہیں بھی یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ بھائی اب ایکشن تو ہو رہی ہے نا اب ہم ریاکٹ نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے ریاکٹ کر کے دیکھ لیا اب آپ کے تھروں یا اس چینل کے تھروں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ ان کو بھی کوئی نہ کوئی انسٹرکشنز دیں رسٹرین کریں کہ یہ کوئی اچھی عرکت تو نہیں ہے پھر اگر میرے جیسے کوئی وکیل بولے گی تو پھر کہیں گے دیکھا پھر ان کا وہ جو ایکشن ہے وہ نہیں دکھایا جائے گا کیونکہ انہوں نے تو بڑے طریقے سے بڑے پلان کر کے جی اشارے کیے اور آہستہ سے بولا پھر جب میں بولوں گی تو پھر سب سنیں گے نہیں لیکن آپ تو چھوٹی بچیاں ہیں ایک نئی آنے والی بچیاں ہمارے لیے بڑی قابل اعترام ہیں آپ نے زندگی کو آگے لے کے چلنا ہے اور اگر ابھی سے خدا نہ خواستہ یہ خوف اور یہ در اور یہ پریشانیاں آپ نوں کا راستہ روکیں گی تو آپ آگے اپنا سفر کیسے جاری اکھی بلکل یہی بات ہے ہم تو پھر وہی بات نہ کہ پولیس کو سمجھ لیں گے ہم بارل کنڈیم کرتے ہیں پولیس تو یہ کرتی ہے کون جائے گا پھر پولیس کے پاس نہیں نہیں اپنے چینل کے حوالے سے بھی میں تو اس قسم کا ایکٹ اور کنڈیم جو اس کو کنڈیم کرتی ہوں کل بھی ہم خاموش رہے آج بھی پھر ہم خاموش رہے کہ ہم کیا کرے اور پھر خاموشی میں پھر یہ بات بھی آجاتی ہے کہ بھئی ہم کتنا بولیں گے تو پھر وہی ایکشن ہمارے ریاکشن بولیں گے اور پھر میں بس پھر وہی بات کے شیر میں اگر یہ بات کہوں تو میں یہی کہوں گی سمجھ نہ آیا زندگی تیرا یہ فلسفہ سمجھ نہ آیا زندگی تیرا یہ فلسفہ ایک طرف کہتی ہے صبر کا فل میٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا چلے میں پھر بھی آپ کی حمد کو داد دیتی ہوں چلے میڈم شمیم بٹ سے بات کرتے ہیں جی میڈم شمیم بٹ آپ سینئر ایڈوکیٹ ہیں تو اس سارے باقیے کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں اب جیسے بچیوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تو بڑی غلط بات ہے دیکھیں ہم سینئر ہیں میں سامنجھتی ہوں ہماری یہ بچیوں کی طرح ہیں بلکل ان کی عزت ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہماری اپنی بچیوں کی ہے بینے ہی چھوٹی ہماری یہ اللہ الرحمن الرحیم میں چار دن سے گھر پہ تھی اور بھار بھار ٹی وی دیکھ رہی تھی ہر سٹیشن لگا لگا کے لیکن جتنا میں نے دیکھا نا صاحفات جتنے بھی رپورٹر ہیں وہ یک طرفہ کاروائی پیش کر رہے تھے اور مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا کہ یہ بات غلط ہے یہ جو ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ دوسرے کو بھی تو دیکھیں نا اب جب میں ہائی کوٹ آئی تو بچیاں میرے سامنے ہی ذکر کر رہی تھی مجھے بہت دکھ ہوا کہ ہم ایک سینئر لائر ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزاریا ہے ہم نے اپنے بچوں کے سامنے کیسے آپ کو پیش کرنا ہے کیسے بتانا ہے کہ ہم بیٹے کس طرح تھے اور کیا کر رہے تھے اس طرح انہوں نے پولیس نے کیا یا اور لوگ جو ہیں میں قدم کرتی ہوں یہ اچھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے پولیسوں نے بہت شہید ہوتے ہیں ہر جگہ پہ میں جس سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پولیس ان کے لئے کوئی قانون پاس کریں کہ لیڈیس چھوٹے بچے ہوں یہ لڑکی ہیں یہ لڑکے ان کی طرف اس طرح اشارے مت کریں نہ کریں بالکل صحیح بات وہ بیٹی بالکل صحیح کہہ رہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی کو بات کریں اور یہ دیکھیں جب بولیں تو یہ جو میڈیا والے یہ آکے مووی بنائیں اور یہ شو کریں دیکھیں جی لائرز یہاں پہ بھی جھگڑا کر رہی ہیں بلت بات ہے یہ آپ اس طرح نہیں ہونا چاہیے پلیس ہم بیٹھے ہوئے ہمارے بھی سارے اندر ہیں جو کچھ اور ہیں وہ آستہ آستہ کوٹ میں چاہ رہا ہے سب کچھ وہ دیکھ رہے ہیں سارا چیز سامنے آرہی ہے انشاءاللہ ایویڈنس میں سب کچھ آ جائے گا سب کچھ آ جائے گا میں علامہ اکوال کا ایک شیئر پڑھنا چاہتی ہوں جی جی پلیس جیسے ابھی میڈم نے کہا کہ اتنے دنوں سے یہ جو ایک مہم چل رہی تھی بکلہ کے خلاف یہ بڑی یک طرفہ تھی میڈیا کی طرف سے تو بلکہ جب بھی میں دیکھتی تھی تو اس کے اوپر واقعی یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ ہی ایک بڑی ساری پٹی آتی تھی جس پہ لکھا تھا کہ بکلہ کی طرف سے یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا وہ ذکر نہیں کیا جاتا تھا کہ آخر یہ جو ریاکشن ہوا اس کا ایکشن کیا تھا تمام حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا صرف اس سارے پس منظر کو میں صرف ایک شیر میں بند کروں گا یہ گرد بیٹھ جائے تو معلوم کر سکوں کہ آنکھیں نہیں رہیں کہ تماشا نہیں رہ جناب میڈیا کسی بھی معاشرے کا کسی بھی ملک کا آئینہ اور آنکھ ہوتی ہے اور یہ سچ اور حق پہ مبنی تمام ریپورٹ لوگوں کے آگے رکھتا ہے نہ تو اپنی رائزہ نہیں کرتا ہے نہ اس میں مرچ مسالہ اور چیزیں ایڈ کر کے کسی بھی معاشرے کے طبقے کو ظلیل رسوا کر کے اس کا ایمج پبلک میں خراب کر کے اس کو پیش کرتا ہے بلکہ تمام فریقین کے موقف کو سنتا ہے اس طرح اس طرح کے میڈیا دو تین چینلز نے بہت اچھا کام کیا ایک دو اور میڈیا چینل ہے جسٹ ون ہے انہوں نے صحیح رول پلے کیا بی بی سی ایسا کریڈبل ادارہ ہے کہ نائنٹی فور میں ان کے نیوز کاسٹرز ان کے پروگرام ایڈیٹنگ کرنے والے ان کے ڈریکٹرز ایک روم میں بیٹھ گئے انہوں نے کہا we have no news آج مارے پاس کوئی خبر ہی نہیں ہے آج ہم صرف پیانو بجائیں گے انہوں نے نائنٹین نائنٹی فور میں چوبیس گھنٹے صرف پیانو بجائیں نائنٹین نائنٹی سیون سے لے کے دو ہزار ایک تک عامریوتوں کا مقابلہ کیا وہ کلا کے گھروں میں فاقے ہوئے ان کے بچوں کی فیسیں رہ گئیں اور ان کے معاشی قتل ہوا وہ تمام شعبہ زندگی جو تنہائیں لے رہے تھے سرکاری نوکر سارے بیرورکیسی جو بزنس کر رہے تھے بزنس سارے سارے اپنے اپنے کام کر رہے تھے ایک وکیل سڑکوں پہ تھا میں بس یہی کہنا چاہوں گی میڈیا کو یہ پیغام ہوگا کہ بھئی دونوں طرف کی آپ تصویر دکھائیں ایک طرف کی نہیں ٹھیک ہے کہ بھئی آپ لوگوں کی عزت اور رسپیکٹ جو ہے اس کو ایک یقینی بنایا جائیں میں یہ سمجھ جی میڈم آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی جی میں حضرت علی صاحب کا ایک ارشاد ہے وہ میں بتانا چاہتی ہوں حضرت علی کرم اللہ بچوں کا قول قول ہے جوڑ کا اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری خوش قسمتی ہے انہیں سنبھال کے اگر رکھ لو تو رہ نما اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری خوش قسمتی ہے تھنکیو بھئی مچ آپ کا بہت شکریہ ہیں میڈم شمیم بٹ چودری آپ کا بھی بڑا شکریہ اور صدرہ میو آپ کا بھی بہت شکریہ اور آصف علی حیدر حنجرا آپ کا بھی بہت شکریہ بہت شکریہ تھنکیو بھی مچ تو ناظرین آج آپ نے مختلف قسم کی جو آرات ہی ہمارے دوستوں کی آپ نے ان کی سنی اور اپنے ان کے پرسنل جو ایکسپینینسز تھے وہ تھوڑا جو انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کے ساتھ ہی پروگرام ختم کرتی ہوں انشاءاللہ دوبارہ پھر کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ